لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے اس میں ہمیں کئی باتیں بتا جلتی ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو من جانب اللہ الہام ہونے کی خبر بھی ہے کہ جمعہ کا دن تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا آپ لوگوں کو اپنی بلند آواز کے ساتھ باز و نصیحت فرما رہے تھے اچانک پکار کر کہنے لگے کہ اے ساریہ بن زنیم پہاڑ پر ڈٹے رہو اے ساریہ بن زنیم پہاڑ پر ڈٹے رہو جس نے بھیڑیوں کو بکریوں کا نگران بنایا اس نے ظلم کیا یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی لوگ بڑے حیران ہوئے اور بازبان حال کہنے لگے کہ یا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا ہے اور ساریہ بن زنیم کو پکارتے ہیں آنکہ ساریہ بن زنیم تو یا ہے ہی نہیں آپ نے خود ہی تو اس کو بھیجا ہے تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے اترائے تو لوگ آپ کے اردگرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے بھائی ان مشرقین سے جنگ ہار رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ایک پہاڑ سے گزر رہے ہیں اور اگر وہ اس پہاڑ کی پناہ میں آ جائیں اور اس پر ڈٹ جائیں تو ایک ہی جانب سے ان کے ساتھ قتال کریں گے لیکن اگر وہ اس پہاڑ سے آگے نکل گئے تو سب کے سب مارے جائیں گے اس لیے تم نے اس وقت دیکھا کہ میں نے ان کو پہاڑ پر جمع رہنے کا حکم دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے دور کا حال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھا کر آپ کے دل میں یہ بات القافرت فرماتے ہیں الہام فرماتے ہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار پکار رکھتے ہیں اچھا اب یہ واقعہ ہو گیا ایک مہینہ گزر گیا تو یہ خوشقبری آئی کہ مشرقین کو شکست فاش ہو گئی تو آنے والوں نے بتایا کہ ہم نے دوران جنگ یہ آواز سنی کہ اے ساریہ پاڑ پر جمع رہو تین مرتبہ تو ہم نے اسی وقت پہاڑ کو پھر ہم نے پراغا بنا لیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کی اللہ اکبر اللہ اکبر اس واقعے کو الاسابہ جلد نمبر دو میں جمع کیا گیا ہے اسی طرح البدایہ والنہایہ یہ اس کی جلد نمبر ساتھ میں اسی طرح منتخب کنزل عمال کی جلد نمبر چار میں تو کئی کتب میں یہ واقعہ آتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتب میں آتا ہے موسیقی موسیقی